عزیز بچوں میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہ راہ عام بتائی ہے وہ بالکل سیدھی ہے اس میں کہیں سے کوئی کجی نہیں پائی جاتی اور اس پر چلنے والا کبھی بھی کسی ایسی ڈینٹ کا کسی عذیت اور تکلیف کا شکار نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسیر حدیثوں میں امت کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موں سے بدبو آتی ہے یہ وہ شاہ راہ ہے سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کہ جس پر آدمی چلے تو چلتا ہی چلا جائے گا اسے داہین بائیں نہ مڑنا ہے اور نہ ہی کہیں بھٹکنا ہے راستی سیدھی سڑک ہے اس میں کچھ کھٹکا نہیں کوئی راہی آج تک کہ اس راہ میں بھٹکا نہیں ایک حدیث یاد آئی ایک سنت سرکار کی آپ نے فرمایا گناہ کبیرہ کو شمار کرتے ہوئے آپ نے ایک گناہ یہ بھی بتایا بڑے گناہوں میں سے گناہ کہ کوئی شخص اپنی ماں باپ کو گالی دے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی شخص اپنی ماں اور باپ کو بھی گالی دیتا ہے تو سرکار ساتھ و السلام نے فرمایا ہاں یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا اس کا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذہن دیا ہے کہ تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی نہ دو تم ان کے ماں باپ کو گالی دوگے تو انتقامی طور پر تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے تو اپنے ان کا تمہارے ماں باپ کو گالی دینا اس کا سبب تم ہوئے ہو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے لہٰذا نہ تم دوسروں کو برا کہو کہ دوسرے تم کو برا کہیں نہ دوسروں کو گالی دو کہ دوسرے تم کو گالی دیں نہ دوسروں کو عیضہ پہنچاؤ کہ دوسرے تم کو عیضہ دیں اس طرح سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں بد نہ بولے زیرے گردوں گر کوئی میری سنے ہے یہ گمبت کی صدا جیسی کہہ ویسی سنے کتنا پیارا راستہ بتایا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بتا ہوئے راستوں میں سے دو راستے ہیں عدل اور عرصان اپنا ہو پرایا ہو دوست ہو دشمن ہو کوئی بھی ہو تمہارے پاس معاملہ آتا ہے تو اس کے ساتھ انصاف کرو نیری امور میں یہی کیا جائے اجتماعی امور میں یہی کیا جائے ہاں کوئی نیری معاملہ تمہارا اس کا اپنا ہو اور وہ تم سے مہربانے چاہتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کر دے تو نیری امور میں احسان کا راستہ بتایا ہے رسول اللہ نے اور اجتماعی امور میں کوئی بھی ہو اپنا پرایا دوست دشمن قریب بید سب کے ساتھ رسول اللہ نے انصاف کا حکم بتایا ہے اس طرح سے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ شاہ راہ کے رسول دیکھتے جائیے اور وہاں سلوشن ہی حاصل کرتے جائیے یہی وہ شاہ راہ ہے پوری دنیا میں جس میں کہیں کوئی کجی نہیں پائی جاتی کوئی ٹڑا پن نہیں پائی جاتا اور جس پر چلنے والا کبھی راستہ بھولتا نہیں ہے اور وہ منزل مقصود کو پہنچ کر ہی رہتا تو میرے عزیز بچوں یہ ہے سنت جس کی جماس سنن ہے احادیث کیا ہے احادیث میں ایک بات یہ پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے ایک حکم جاری کیا تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم آپ نے فلاں وقت تک کے لئے جاری کیا ہے اور اس کے بعد اس حکم کو بدل دیں گے اور اس کے جب پر دوسرا قانون جاری ہو جائے گا تو جو حکم بدل جاتا ہے اس کو منسوق کہتے ہیں اور جو حکم جاری کیا جاتا ہے اس کو ناصق کہتے ہیں تو جو بدلا ہوا حکم ہے منسوق حکم ہے وہ دین کا دین کی شہرات سے الگ ہو جاتا ہے ایسے ہی حدیثوں میں کچھ ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو ضریف لوگوں کے نئے روایت کی ہوتی ہیں اور وہ مرجوع قرار پاتی ہیں تو ایسے حدیثوں کو بھی شہرہ عام سے تھوڑا سا الگ رکھا جاتا ہے لیکن سنت وہ حدیثیں ہوتی ہیں جو بلکل پکی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر نہ کوئی زوف ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی بدلہ ہو ہے اور وہ ایسی شہرہ ہیں جسے پر چلنا ہی چلنا ہے تو یہ ہے فرق حدیث میں اور سنن میں حدیث میں اور سنت میں یہ حدیثیں منسوق بھی ہو سکتی ہیں حدیثیں مرجوع بھی ہو سکتی ہیں حدیثیں correspondent حدیثیں ضریف بھی ہو سکتی ہیں تو ایسی حدیثیں وقاکین حکام میں قابل مرجوع بھی ہو ہی ہیں مرسنن والی جو حدیثیں ہیں یہ ہمیشہ پکی ہوتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں راجع ہوتی ہیں اور ہمیشہ قابل عمل ہوتی ہیں اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہوتی ہیں تمہیں عزیز بچوں یہ میں نے تخیر یہاں پر تھوڑی سی اس لیے کر دی کہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے جن حدیثوں کو جمع کیا ہے ان کا تعلق سنن سے ہے یہ حدیث ہیں مر حدیث کی خاص فزم سنن ہے اس کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھئے جائیں اب ہم اس بات طرف آتے ہیں علماء امت نے ابان محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کا مرتبہ کتنا اونچا مانا ہے وہ فرماتے ہیں اسوہ اسوہ القتب بادہ کتاب اللہ سہی البخاری اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ صحیح کتاب تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی جمع کردہ کتاب صحیح البخاری ہے جس میں انہوں نے مصطفی جان الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سے صحیح قوی سے قیق قوی اور آلہ سے آلہ احادیث و سنن کو جمع کیا ہے مگر آپ یہاں سوچیں گے کہ صحیح حدیثوں کا مجموعہ تو بہت سے محدثین نے مرتب کیا ہے جہاں سے سب سے پہلے امام عالم مدینہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے موطل لکھی اور اس میں صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے چھے جلدوں میں محسن عدل امام احمد بن حمبر لکھی ہے اور اس میں بے شمار صحیح حدیثیں ہیں اور خود سہائے ستہ سے جو کتابیں مشہور ہیں ان میں سننے ابو دعود ہے جامعوت تنمیزی ہے سنن نصحی ہے سنن ابن ماجہ ہے یہ ساری کتابوں میں صحیح حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے صحیح ابن سکن المختارہ المستدرک لیلہ حاکیم اور اس طرح کی تصنیفات باب احادیث میں ان میں بے شمار سیدی سے موجود ہیں تو صحیح احادیث کا مجموعہ تو بہت ہے پھر آخری صحیح البخاری کو ہی اسرہ القتب بادہ کتاب اللہ کیوں کہا جاتا ہے یہ ایک چپتہ اگر وہاں سوال ہے اور ہم سوال ہیں تو عزیز بچو میری باتوں کو غور سے سنویں صحیح حدیث کے تعیون کے لیے عام طور پر امت نے دو باتوں کا لحاظ کیا پہلی بات یہ کہ سند صحیح ہو یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ان کے وستاز نے حدیث سنائی ان کو ان کے وستاز نے ان کو ان کے وستاز نے اور ان کو صحابی رسول نے اور ان کو رسول اللہ نے یہ حدیث سنائی تو اس کو سلسلہ سند کہا جاتا ہے یہ سلسلہ سند میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب لوگ اچھے حافظہ والے ہوں اور دندار پریزگار ہوں کبھی اس میں جھوٹ وغیرہ کی علائش نہ لگانے والے ہوں اور ان کا دامن کسی قباح سے عیب سے پاک صاف ہو اگر حدیث ایسے لوگوں سے روایت ہو رہی ہے تو یہ کہیں گے کہ سند کے لحاظ سے رجال حدیث کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے یا دوسرے لفظ میں کہ لو کسی کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث روایتاً صحیح ہے تو ایک ایک تو ہوتا ہے کہ حدیث روایت کے لحاظ سے صحیح ہو سند صحیح ہے رجال حدیث صحیح ہیں تو حدیث روایت کے لحاظ سے صحیح قرار پائیں دوسری صورت حدیث کے صحیح ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ جو حدیث کا معنی اور مفہوم ہے اس میں کوئی کمی اور کوئی خرابی نہ پائی جائے یعنی حدیث کا مفہوم کتاب اللہ کے احکام کے خلاف نہ ہو سنت ثابتہ کے خلاف نہ ہو اجمع امت کے خلاف نہ ہو اگر ان تینوں کے خلاف ہو یا ان تینوں میں سے کسی کے خلاف ہو تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ حدیث دیرایتاً ضعیف ہے اور ہم احکام کے باب میں اس کو حجت نہیں مانتے الگ کر دیتے ہیں شاہرہ عام سے اس کو تھوڑا سا کنارے کر دیتے ہیں اور اگر حدیث اپنے مفاہیم اور معانی کے لحاظ سے کتاب اللہ کے موافق ہے سنت رسول اللہ کے موافق ہے اجمع امت کے موافق ہے تو پھر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ رواہ حدیث دیرایت کے لحاظ سے بھی صحیح ہے تو حدیث کی صحت میں زیادہ سے زیادہ ہمارے محدثین کرام نے جن باتوں کا لحاظ کیا ہے وہ یہی دو باتیں ہیں کہ حدیث روایت کے لحاظ سے صحیح ہو ساتھ ہی ساتھ وہ حدیث دیرایت کے لحاظ سے صحیح ہو تو اس کو صحیح مانتے ہیں اور ایسی حدیثوں کو وہ اپنی کتابوں میں جمع کرتے ہیں بلا شبہ ایسی حدیثیں صحیح ہیں اور یہ حدیثیں حجت ہیں احکام میں بھی اور عامال میں بھی اس میں کوئی کلام نہیں ہے مگر وہ ان دونوں باتوں کا لحاظ امام بخاری نے بھی کیا ہے کہ انہوں نے جو حدیثیں جمع کی ہیں وہ روایت کے لحاظ سے بھی صحیح ہیں اور دیرایت کے لحاظ سے بھی صحیح ہیں اس وجہ سے یہ کتاب بھی صحیح ہے یہ حد تک دیکھا جائے تو صحیح البخاری میں اور سننے ابو دعود میں صحیح البخاری میں اور جامع ترمیزی میں صحیح البخاری میں اور موطع امام مالک میں صحیح البخاری میں اور سننے ابن ماجہ اور سننے نسعی وغیرہ میں کوئی خاص اور نمائی امتیاز نہیں رہتا ہے کیونکہ یہ سب سے یہ ساری کتابیں تقریباً مشترک ہیں پھر وہ کیا چیز ہے جو صحیح البخاری کو ان ساری کتابوں سے ممتاز کرتی ہے تو سنو حدیث کی صحت کی ایک جانچ دل سے کی جاتی ہے یعنی کشف اور الہام کے ذریعے کی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہوا ہے اسے آپ حیرت سے سن رہے ہوں گے کہ دل سے حدیث کی جانچ ہو کشف کے ذریعے الہام کے ذریعے حدیث کی صحت کی جانچ ہو اس کا کیا مطلب ہے یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں سنو ایک واقعہ کی اور ایک مثال کی روشنی میں سنو